ایک جنگل میں بہت سارے پاکسی رہے تھے اور پاکسی بہت سمجھدار تھے اور ان کو دنیا گرہار کام کرنا بھی آتا تھا وہ جبی تکنالوجی سے بھی واقع تھے اس جنگل میں ایک شکاری کا بھوتر بھی رہا کرتا تھا جو کہ بہت ظالم تھا اور جو بھی پرندہ ادھر کھانے پینے کی تلاش میں یا کچھ جگ نہیں آتا تو وہ اسے پکڑ لیتا اور اس پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا اور یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا جو بھی پرندہ آتا وہ دیکھتا نہیں تھا کہ یہ کیوں آیا ہے وہ اسے پکڑتا اور اس پر ظلم کرنے شروع کر دیتا تھا آج بھی وہ کھانے پرندہ کی تلاش میں بیٹھا ہوا تھا وہ جگہ پہنچ گیا جہاں پر پرندے آتے تھے اور اب کوئی پرندہ تلاش کر رہا تھا جبکہ دوسری درورانو چلیا اور اس کی بیٹی ٹوٹنے چلیا ایک علشان گھر میں رہتے تھے اور آنو چلیا روزانہ اس جنگل میں دانا پانی چگنے جاتی اور اپنی ٹونٹنے چلیا کے لیے بھی لے کر آتی آج بھی وہ دانا پانی چگنے کے لیے تیاری پکڑ رہی تھی اور اپنی بیٹی کو کہتی ہے اے میری ٹونٹنے چلیا میں جا رہی ہوں دانا چگنے اور اپنے حیال رکھنا ٹھیک ہے نا پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے وہ اترنے لگتی ہے کبودر اپنے شکار دیکھ کر بہت خوش و دیوری سے پگھر لیتا ہے اور درخت کے ساتھ بان دیتا ہے وہ رو رہی ہوتی ہے قرار رہی ہوتی ہے لیکن کبودر اس کی بات نہیں سنتا اے کبودر میاں مجھے چھوڑ دو مجھے معاف کر دو اندہ میں در نہیں آنگی میری بچی پیچھے بھوکی ہے میں اس کے لیے دانا پانی لینے آئی تھی خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور مجھے چھوڑ دو تمہارا تو یہ روز کا معمول ہے تمہیں کوئی اور شکار مل جائے گا لیکن میری بچی کو اور ماں نہیں ملے گی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو مجھے جانے دو میں تمہیں بہت ساری گوائیں دوں گی دوستو کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں بتائیے اور لائک کیجئے شکریہ مجھے چھوڑ دوستو